اسلام علیکم کیا حال جالیں آپ سب کے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک رہیں خیریت سے رہیں آج میں بنا رہی ہوں نان خطائی بسکٹ اور اس کے لئے جو مجھے انگریڈنٹس چاہیے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی سب سے پہلے مجھے چاہیے آدھا کپ پسی ہوئی چینی اور آدھا کپ ہی مجھے چاہیے گھی آپ دیسی گھی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے نارمل گھی یوز کیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ہم چینی میں اس کو گھی کو مکس کر لیں گے آپ سپون کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ہاتھ سے مکس کروں گی یہ دیکھیں میں ہاتھ سے اس کو مکس کرنے لگی ہوں میں نے گھی ڈالا چینی میں اور میں ابھی اس کو اچھے طریقے سے ہاتھ سے مکس کروں گی یہ سارا ڈل گیا کپ میں کوئی بھی چھوڑا نہ کریں جی آج اس برطن سے آپ ڈال رہے ہیں اس میں چھوڑا نہ کریں رسک ضائع نہ کیا کریں میں نے سارا انگلی کی مدد سے نکال لیا اور اب میں اس کو کیا کروں گی کہ اب میں اس کو چینی میں اچھے طریقے سے مکس کروں گی ٹھیک ہے اگر آپ پاودر شگر نہیں بزار صاحب نے خریدی تو آپ بھر میں خود گرائنڈ کر سکتا ہے میں نے گرائنڈ کی ہے اچھا میں اس کو ہاتھوں کی مدد سے بلکہ ساری ہے ایک ہاتھ کی مدد سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں اور جو ہے میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو پھر میں اس میں ڈالوں گی ڈیڑھ کپ میدہ اور ایک چمچ اس کے مل پاودر کے تو یہ دیکھئے میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں میرے ہاتھ پر سٹک ہو گیا تو میں وہ بول کے ساتھ جو ہے وہ لگا رہی ہوں اتا رہی ہوں اپنی اگلیوں سے اتاکہ کوئی ضائع نہ ہو لیکن پھر بھی ظاہر ہے بیکنگ کوکنگ کرتے ہوئے کچھ ہاتھ سے نیچے گر جاتا ہے تو سلاپ ہے مجھ سے بھی گر گیا تو میسی تو ہو جاتا ہے لیکن ظاہر ہے کوکنگ بیکنگ میں اتنا تو میس ہوتا ہی ہے اچھا جی اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس میں کریں گے ڈیٹ کپ میدہ ڈالیں گے اچھا آپ جو بھی میدہ یوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن میں جو ہے اس پہ وہ کر رہی ہوں بیک پولر کو یوز کر رہی ہوں میدہ تو میں ڈیٹ کپ جس کپ سے میں نے چینی اور جس کپ سے میں نے گھی کیا ہے ناپا ہے اسی کپ میں اب میدہ بھی ڈال رہی ہوں تو پہلے میں ایک کپ بھر کے ڈالوں گی اس میں یہ اب یہ ایک کپ فل نہیں ہوا تو یہ ہو گیا ہے ایک کپ فل اب میں یہ ایک کپ اس میں ڈالوں گی میدہ اور اب میں اس کے بعد کیا کروں گی کہ میں آدھا کپ اور ڈالوں گی یہ آدھا کپ میں نے اور اس میں ڈال دیا میدہ ہی میں میدہ کپ میں آدھا ڈال رہی ہوں جب ہاف ہو جائے گا تو میں اس کو اس میں انڈیل دوں گی تو ہاف مجھے نہیں لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سوڑ ڈالا اس میں پھر اب میں نے اس میں مکس کر دیا اچھا جی اب میں ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھا سا گون لوں گی بلکہ نہیں ابھی میں وہ ڈالوں گی سوری ایوری ڈی کا پاودر مل پاودر آپ یوز کر سکتے ہیں کسی برینڈ کا میں ایوری ڈی کا یوز کروں گی ون سپون ٹیبل سپون جو ہے وہ فل بھر کے ڈالنی ہے اس میں مل پاودر کی تو میں جو ہے ابھی ایک سپون جو ہے بھر کے مل پاودر کی اس میں ڈال دوں گی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں پلیز رابیز کچن کے نام سے ہے میں اتنی محنت کرتی ہوں ویڈیوز بناتی ہوں ڈالتی ہوں لیکن کوئی ریسپونس مجھے اچھا نہیں مل رہا اس سے میرا دل ٹوٹ بھی جاتا ہے اچھا میں اب اس میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ ایوری ڈی پاودر مل پاودر فل سپون بھر کے اب میں اس کو ہاتھ کی مدد سے گوندھوں گی جیسے آٹے گوندھتے ہیں لیکن آٹے کی طرح سخت نہیں ہونا چاہیے سٹکی سا ہونا چاہیے سٹکی فارم میں ہونا چاہیے تو یہ میں اس کو ہاتھ کی مدد سے گوندھ رہی ہوں اچھا سا آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ یہ بہت اچھے بنیں گے انشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے مجھے تھوڑا سا گھی کم لگا تو میں تھوڑا سا اور گھی ڈال رہی ہوں اس میں میں نے ٹو سپونز ٹیبل سپون اچھا اور ڈالا ہے اب میں اس کو گوند رہی ہوں اب اس میں مجھے تھوڑا سا جو ہے نا میدہ کم لگ رہا ہے تو میں تھوڑا سا اور ڈسٹ کر دوں گی اس پر میدہ اچھا سا گوند لیں چاکہ بلکل سمودھ سا بن جائے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنا اچھا سمودھ ہو رہا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی فارم میں آ گیا یہ ہم نے ساتھ میں کیا کرنا ہے کہ ہم نے آون کو پری ہیٹ کر لینا ہے یہ ابھی مجھے میدہ کم لگ رہا تھا تو میں تھوڑا سا اور اوپر ڈسٹ کروں گی میدہ کیونکہ اتنا سٹکی بھی نہیں ہونا چاہیے نا کہ بسکٹ جو ہیں ٹوٹ ہی جائیں بالکل اچھا سا میں مکس کر لوں گی ڈسٹ کر سا میں مکس کریں چاہیے ہیں ساگہ ساگک ساگہ اب میں کیا کروں گی اب آپ نے بنا کے چیک کرنا ہے کہ بال صحیح طریقے سے بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے تو بس پھر آپ نے بیکنگ پریلے نہیں ہے اور اس میں آپ نے گھی لگانا ہے یہ آئل لگانا ہے بٹر پیپر لگا سکتے ہیں نورمل پیپر لگا سکتے ہیں لیکن میں کچھ بھی آج نہیں لگا رہی ورنہ میں کیک جب بیک کرتی ہوں تو میں اس پہ پیپر ضرور لگاتی ہوں آئل گھی نہیں لگاتی لیکن صرف پیپر لگا کے اور اس میں میں کیک بیک کرتی ہوں پین میں لیکن آج میں یہ ٹرے لے رہی ہوں چھوٹی اس پہ میں ہلکا سا بس گھی لگاؤں گی لگا کے اور میں اس میں بسکٹ بنا کے اور رکھ دوں گے یہ ہلکہ ہلکہ سا میں اس پہ گھی لگا رہی ہیں آپ دیکھتے جائیں سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ آپ کو میری جیسے بھی پسند آئے گی پلیز مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کہ کیسے آپ کے بھی بنیں آپ بھی ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کے بھی کیسے بسکٹ بنیں تاکہ میرا بھی ذرا حوصلہ بڑھتا ہے میں بھی دیکھیں ویڈیوز بناتی ہوں آپ لوگ مجھے فیڈ بیک دیں گے کومنٹ کریں گے سبسرائب کریں گے لائک کریں گے تو میرا بھی حوصلہ بڑھے گا یہ میں نے اس کو گریس کر لی ہے گیس ہے اب میں بال بناوں گی آپ پتلا بھی بنا سکتے ہیں نان خطائی موٹا بھی بنا سکتے ہیں میں نے نارمل بنایا ہے مطلب نہ پتلا نہ موٹا بہت نارمل شیپ کا اس کو دونوں ہاتھوں کی مدد سے بال بناوں گی بال بنا کے پھر میں اس کو ہلکا سا پریس کروں گی پریس کر کے میں اس کو پین میں رکھتوں گی دیکھیں میں بال بنا رہی ہیں پہلے اب میں اس کو پریس کروں گی پریس کر کے میں اس پہ پین پہ اس کو لگا رکھتوں گی ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اوون کو بھی پری ہیٹ کرنا ہے یہ میرا ایک بن گیا بسکٹ اور میں اس کو اچھے سے گول کر کے سایڈوں سے اور میں اس کو پین میں رکھ رہی ہیں دین اب میں دوسرا بناوں گی اب دوسرا میں آپ کو اس طرح سے بنانا بنانا باتا رہی ہوں کہ آپ ہاتھ میں بھی مدد سے بھی گول بنا کے پھر میں رکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو ایسے گول بال بنا کے پین میں رکھیں اور اوپر پریس کر دیں تو بھی بسکٹ کی شکل آ جائے گی یہ دیکھیں میں نے اس کو رکھا اس پہ میں اوپر سے پریس کروں گی یہ بسکٹ کی شیپ آگئے یہ دیکھتے جائیں یہ تھرڈ بسکٹ میں بنا رہی ہوں میں نے بال بنائی پریس کیا اور میں اس کو پین میں رکھ رہی ہوں دن اب تھوڑی سی جگہ بچی ہے اس لیے میں کیا کروں گی چھوٹا سا بال بناؤں گی چھوٹا سا بسکٹ بناوں گی اور جو باقی بیٹر بچا ہے آپ اس کو پہلی فور بسکٹ بنائیں اگر آپ اتنا ہی پین چھوٹا ہے تو فور بسکٹ بنائیں دن آپ بار بنا لیں لیکن اگر آپ پاس بڑا ہے ٹری ہے بڑی ہے تو آپ اس میں یہ بڑا برطن ہے آپ اس میں سارے بسکٹ بنا کے ایک ہی وقت میں رکھ سکتا ہوں میں چھوٹا سا بسکٹ بنایا اب اس میں ایٹی ڈگری پہ میں نے پری ہیٹ کیا ہے اون کو میں اس میں اس کو پندرہ سے بیس منٹ یا بیس سے پچیس منٹ کے لیے بیک کروں گی انشاءاللہ بہت اچھے بسکٹ بنیں گے اچھا میں اس میں کرنا بھول گئی لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے کنڈا لینا ہے اس کو پھینٹنا ہے اور اس کو برش کی مدد سے ان بسکٹ کی اوپر آپ نے لگا دینا ہے انڈے کو اس سے کیا ہوگا کہ جیسے نان خطائی پہ اوپر یالو سا کلر ہوتا ہے وہ آ جائے گا اچھا سا وہ میں کرنا بھول گئی لیکن میں نے بعد میں کر لیا تھا لیکن ویڈیو میں میں نہیں کر سکی تو آپ نے وہ کرنا ہے آپ بادام ڈالنا چاہتے ہیں ہلکے سوائل میں اس کو فرائے کریں آپ بادام بھی ڈال سکتے ہیں میرے بچے بسند نہیں کرتے تو میں نے نہیں ڈالے اور آپ نے اس کو بے کر لینا ہے پندرہ سے بیس منٹ پہ یا بیس سے پچیس منٹ پہ ون ایٹی ڈگری پہ دیکھتے رہیے گا ساست اپنا خیال رکھئے گا دعوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ